السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد عدلیہ کی جانب سے جی ایچ کیو سے ڈاریکٹ ٹکر لے لی گئی ہے اس وقت پسینے چھوٹے ہو گئے ہیں دوڑے لگی ہو گئی ہیں نوکری بچانے کے چکر میں پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے استیفوں پر گور کیا جا رہا ہے ایسے ایک عجیب سی کشمکش ہے اسلام آباد کے اندر یعنی عدلیہ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ خبردار وہ دن گئے وہ دن چلے گئے جب آپ مداخلت کیا کرتے تھے وہ دن چلے گئے جب آپ من پسند فیصلے کروا لیا کرتے تھے اب کوئی مداخلت کسی بھی ادارے کی کسی بھی لیول پہ برداشت نہیں کی جائے گی جو ہوتا ہے کر لیں دھرالیں دھمکا لیں ڈیٹا لیگ کر لیں اب ہم بھی آپ کو دیکھتی ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے آپ کے پاس بندوق کی طاقت ہے تو ہمارے پاس فیصلے کی طاقت ہے اور اس ساری صورتحال میں جو کچھرا منڈی بنی بھی ہے جو کچھرا منڈی بیچارے پسینے گرمی کا موسم ادھر بھاگتے ہیں پریس کارفنز کرتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں پریس کارفنز کرتے ہیں وہ ہے حکومت یعنی ان کو ٹھیک اقتدار کا مزا آ رہا ہے اب نوکری کا مزا آ رہا ہے پیر سے ہوئے ہیں بیچارے ہم بات کرتے ہیں حضرت جسد بابر ستار کی اس سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا کیا ہے نمبر ون جسد بابر ستار کی فیملی کا جو ڈیٹا لیگ کیا گیا ان کے خلاف جو ایک مہم چلی اور اس کے بعد جو ان کی امیگریشن کا اور ٹرائول ڈیٹا لیگ کیا گیا اس پہ انہوں نے ایک پہلے بھی خط لکھا تھا اور اس کے پہ پہ بیچ بنا تھا آج اس بیچ کی ہوئی سماعت تین جج جسد محسن اختر کیانی جسد گلام سہا خان صاحب تارک محمود جھانگیری صاحب تینوں نے تگری سماعت کی اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نوٹس جاری کرتے ہیں نوٹس جاری کی انہوں نے پی ٹی اے کو ایف آئی اے کو آئی آس آئی کو سائبر کرائم کو اور صاحفیوں کو اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بدماش بنے ہوئے تھے یا ٹی وی پروگراموں کے اندر یہ جنڈے کے تحت پروگرام کر رہے تھے تو یہ نوٹس جاری ہوئے اور اس کے بعد جسد محسن اختر کیانی نے بڑا واضح طور پر کہا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپروچ کرنے کی کوشش بھی کرے گا سوچے گا بھی اپروچ کرنے کا تو اس کے اعلیٰ ترین آفسس تک دوہین عدالت کی کاربائی پوکی یعنی اگر کوئی عدارہ اس کا عام سا عالکار بھی اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے بڑوں تک جائیں گے ہم اس تک نہیں رہیں گے ہم کھورا ڈھنڈیں گے ہم پیچھے تک جائیں گے اور گھر چھوڑ کے آئیں گے انہوں نے کہا ملک اور نظام ایسے نہیں چلے گا یہ نظام جو سوکارڈ سسٹم بنا ہوا ہے کہ طاقتور جو چاہے وہ کرے ایسے نہیں چلے گا انہوں نے کہا خوفناک بات یہ ہے کہ جاج اور ان کی فیملی اور بچوں کی معلومات پبلک کر دی گئی یہ وہ معلومات ہیں جو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا یا تو ریاست کی اداروں کی اکاؤنٹس ہیک ہو گئے ہیں یا پھر ریاست کی اداروں نے خود معلومات کو لیگ کیا ہے کہ دو ہی صورتیں اتنا سنگین جرم ہوا ہے یہ تو اداروں کے پاس معلومات ہوتی ہے لیکن ایک تجلے شک شک کا فائد دیتی ہے کہ کہیں یہ سارے اکاؤنٹ ہیک نہ ہوگی یا پھر ریاست نے یہ خود کیا ہے اور تمام کے تمام ریاستی ادارے جن پر شک ہے یا جو انٹر فیرس کے اندر ملاوث ہیں ان کو نوٹ جاری کر دیے گئے دو ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی اور یہ بہت بڑا میسج ہے کہ ہم نے توہینی عدالت کی کاروائی انشیٹ کر دی ہم قاضی فائزی سا پر نہیں رہیں گے سپریم کورٹ کے سو موٹو پر نہیں رہیں گے ہم خود بھی کاروائی کریں گے اچھا یہ تو ایک کہانی ہو گئی اور چھوڑے آج جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا عمران خان کو بلانا اور جسٹن اطرمیلہ کا قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہو جانا وہ ساری چیزیں اپنی طرف ہیں اور عظم نظیر تارڈ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سار خم کرتے ہیں عدالتوں کے سامنے ہم تو عدالتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے تو ہم عدالتی فیصلے پر عمل کریں گے اور عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ ان کی حاضری لگوائی جائے گی اور وہ جساری عدالت کی منشاہ ہے اس کے مطابق کی ساتھ کچھ رہا تو لہذا ایک تو چیز آگئی کہ حکومت نے جو ہے اس کے اندر کل کو مداخلت ہوتی ہے شارک کیبل کاٹ جاتی ہے یا کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے یا لیب یا اور کئی پنگا کسی طریقے سے ڈال جاتا ہے لیکن حکومت نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر حاضری یقینی بنائے اس نے نمبر پہ جو آج جیسے بابر ستار نے کیا اصل تو پسینیوں نے نہیں چھوڑائے ہوئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں یہ جو تین ججز والا معاملہ ہے یہ جو سماعت ہوئی ہے جیسے بابر ستار کا خط آیا اور بڑا تگڑا خط اور اس تگڑے خط کے بعد فون کی گھڑیاں کھڑکنے لگیں جیسے بابر ستار صاحب نے جو ہے لکھا خط خط لکھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ یہ جو تم جو ہے سرولیس کے طریقے کار کی اور یہ جو تم سکروٹنی کر رہے ہو اسے پیچھے ہٹ جاؤ مجھے آلہ ترین اوفیشلز کے ذریعے جو ہے وہ مجھے مکی دی گئی کہا گیا آڈیو لکس کے ساتھ مجھے یہ پیغام دیا گیا پیچھے ہٹ جاؤ سکورٹی اسٹیولیشنوں کے تو ہینے عدالت کی کاروائی انہی شہیٹ ہو گئی اسٹا آباد آئی کورٹ کے اندر اور دوسری طرف خات آ گیا اور تگڑا کوٹ ان کوٹ جو عرفات بولے گئے انہوں نے کیوں کر دیئے آب پسینے ایک تو تھا نا گرمی سے پسینے ایک ہوتا ہے گھبرہات سے پسینے بھاگے بھاگے فوری طور پر اٹاری جنر ان کی ویڈیو پیغام آ گیا عام طور پر کبھی ان کا ویڈیو پیغام نہیں آیا ان کا ویڈیو پیغام اور وہ دعویٰ کرتی ہیں وہ جیسے بابر ستار کے دوست ہیں پچھلے دن انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا بھی تھا کہ اگر بابر ستار کے خلاف کوئی ریفرنس آیا تو میں ستیفہ دے دوں آج انہوں نے کہا گا نوکری بچانی آیا ستیفہ دینا ہے تو انہوں نے کہا چلو پہلے نوکری بچاتی ہے انہوں نے کہا اصل میں یہ جو خط ہے نا یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ خط ایسے نہیں ہے خط سے تاثر یہ مل رہا ہے جیسے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کیا کہ کسی افسر نے کوئی کسی قسم کا برائے راست رابطہ کیا ہے نہ وہ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں شاہ باش انہوں نے کہا نا وہ ایک کام کر دے نہیں نہ کر سکتے نہیں دیکھیں انہوں نے ماضی بھی کری انہوں نے کہا وہ کام کر دے ہی نہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ججوں کو کیمرے شاملے لگاتی دبکیا شب کیا وہ یہ کام کر دے ہی نہیں وہ یہ کام کرتے ہی نہیں نہ وہ کام یہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں برائے راست وہ نے کہا نہ برائے راست رابطہ کیا نہ وہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ بڑا لبا چھوڑا ویڈیو پیغام دیا انہوں نے کہا تاثر تاثر ایسا بن رہا ہے جیسے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایکزیکٹیو میں یا اجنسیت کے درمیان کوئی جنگ ہے جیسے تاثر ایسے بن رہا ہے جیسے مداخلت ہو رہی ہے تاثر نہیں اور بن رہا بھائی صاحب جاج صاحب نے خاطر لکھا ہے کہ مداخلت کی کوشش تاثر نہیں بند رہا تاثر ہوتا ہے کہ غلط چیز ہو یعنی ایک ایسا ہو نا اور تاثر اسے غلط چلا جائے یعنی عجیب ہو گری انہوں نے کہا تاثر بن رہا ہے انہوں نے تاثر نہیں بنا ہے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ سیکیورٹی کہ ٹاپ افیشلز کی جانے سے مجھے اپروچ گیا جا کہ آگیا پیچھا جاؤ انہوں نے اچھا اور مو ایسے لٹکا بتا اٹری جنرل کا پر جب لیے پیگان اچھا پھر آزم نزیر تارڑ اور عطا تارڑ وہ بھاگے بھاگے گئے انہوں نے پریس کا آفیس کی انہوں نے کہا دیکھو ڈیٹے کی بات ہو رہی ہے سیاستدانوں کا ڈیٹے تو ہر سال پبلک ہوتا ہے گوشوارے جمع ہوتی ہیں آفیس ہولٹر کا ہوتا ہے یہ وہ ہے وہ ہے اور تاثر بن رہے ہیں تاثر بن رہے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ خات کی بجا سے کوئی سیکیورٹی نے مداخلت کر دیا ہے اٹری جنرل کا اس کے پیش پہ پیگام آ گیا ہے تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑی انہوں نے سینے اور کے بھی چھوٹے ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرس کر دی انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ایسا ہے نہیں اصل میں ایسا ہے نہیں بات یہ ہے کہ اٹری جنرل گئے تھے وہ ملے تھے بابر ستار صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیوں کہ افیشل معاملہ یہ یہ سیکرٹ معاملہ رہا ریاستی امور ہے یہ ریاست کا سیکرٹ معاملہ ہے تو لہٰذا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو اس لیے اس پہ آپ ان کیمرا سمات کرنے جج صاحب نے خات میں لکھایا کہ اسٹیابلشمنٹ کے آلا اوفیشل کی جانب سے یہ اسٹیابلشمنٹ کے آلا اوفیشل تو نہیں ہے فوجی اسٹیابلشمنٹ کے کہ اٹری جنرل صاحب نے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اٹری جنرل گئے تھے میں نے کہا تھا ان کیمرا تو اکسر اس طرح کے معاملات ان کیمرا ہو جاتے ہیں کفیہ سماتے ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جج صاحب نے اسے غلط تاثر کرنے کی کوشش کی ہے خط لکھ دیتے ہیں جی تو اس وقت سب کی دوڑے لگی بھی ہیں پریس کام سے ہو رہی ہیں ڈیمیج ریکوبر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ بھی پا رہا اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اس سے بہتر تھا کہ ایسے پیغاموں سے مو لٹکا کے مسینوں کے ساتھ پیغام جاری کرنے سے بہتر تھا اٹری جنرل صاحب اسٹی بھائی ہے کتنی نوکری نہ کریں اس نوکری کے چکر میں اپنے آپ کتنی انسرٹ نہ کریں کتنا نہ خود کو گرائیں لیکن جب اوڑوں پہ بھی رہنا ہو حکومت بھی فارم سنتالیس کی ہو مینڈٹ بھی نہ ہو فون کی گھنٹی کھڑ کے اٹھو شروع ہو جاؤ دفاع کرو کچھ تو ہوتا ہے لیکن مختصار یہ عدلیہ اور اس وقت اسٹیلیشن ایسے فیس ٹو فیس آ چکی ہے اور اب دیکھنے کیا ہوتا ہے پاکستان